اس ویڈیو میں ایسے پانچ ڈراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کو لازمی دیکھنے ہیں اور یہ ایسے ڈرامے ہیں جنہوں نے آج کر ہر طرف آگ لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ پانچ ڈرامے ہیں ہی اتنے مزے کی کہ آپ باقی ڈراموں کو بھول جائیں گے تو جلدی سے کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ان پڑھے ڈراموں کو جائنے کے لیے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل عشق ہوا ناظرین جیو ٹی وی کا ایک ایسا ڈراما ہے جس نے آج کنہار درپ دوم بچائی ہوئی ہے اور اس کی پہلی اپیسوڈ نے شائکین کی دنوں کو چھو لیا ہے ایک بڑا ہائی لیول کا ڈراما ہے جسے نورہ مقدوم نے لکھا ہے سید بجات حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے عبداللہ کاروانی اور ایسد کوریشی نے پروڈیوز کیا ہے اور سیمن سکائے ایٹرٹینمنٹ کے بینر تلے یہ ڈراما تیار ہوا ہے اگر ہم اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ کے والے سے بات کریں تو حارون کادوانی اور کوون میر کا پیر دیکھنے کو ملا ہے یہ دونوں ہی ٹاپ کے دکار ہیں اور اس ڈرامے میں پہلی بار ایک سار نظر آئے ہیں اور حارون کادوانی جس ڈرامے میں ہوتے وہ ڈراما ویسے سپر ایٹ ہو جاتا ہے اور اب حارون کادوانی کچھ نئے انداز میں عشق ہوا میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ سہیل سمیر سہر آشمی فضیلہ کارزی اور سلیم میراج جیسے بڑے دکار شامب ہے یہ ایک رومانٹک ایکشن ٹریل اور رومانس سے برکبوٹ بڑا ڈراما ہے جس کی سٹوری آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ چھے اپیسوڈ پر مشتمل ایک میری ڈراما ہے جو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کئی ڈراما کو بھول جائیں گے ڈراما سیریل من جوگی ناظرین ہم ٹیوی پر چلنے والا آج کل کا ایک ایسا ڈراما جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور یقین کریں کہ اس ڈرامے کی سٹوری سیدھی آپ کے دلوں کو چھو جائے گی کیونکہ ایک یونیک ٹاپک کو لے کر یہ ڈراما بنایا گیا اور سب سے بڑھ کر کئی بڑے دکار ایک ساتھ اس ڈرامے میں میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈراما سیریل من جوگی کو زفر میراج نے لکھا ہے کاشک نسان نے ڈریکٹ کیا ہے اور یہ دو ایسے بڑے کنکار ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کابلی پلاؤ دم پک اور کئی بڑے بڑے ڈرامے ایک ساتھ تخلیق کی ہیں اور اب من جوگی بھی ان کا ایک ایسا ڈراما اور ایسا شاہکار ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں مقبول ہو رہا ہے اور یہ مومنہ دریت کوروڈرشن کے بیدر دلیب بنائے ڈراما سیریل من جوگی میں بلال عباس سبینہ فاروق اور وہر رشید جیسے بڑے ادھکار ہیں جبکہ ان کے علاوہ عدنان شاہ ٹیپو اور اسمہ عباس سمیت کئی بڑے ادھکار اس ڈرامے کا حصہ بنے ہیں اس ڈرامے کی سٹوری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مطلب کہ تلاق کے بعد حلالہ جیسے ایشو کو دکھایا گیا اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسے ایشو سے پردہ اٹھایا گیا جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں تو یہ ایک کلاسک ٹائپ کا بڑا ڈراما ہے جو اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ ڈراما آپ کو لازمی دیکھنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کے اگر بہترین ڈراموں کے بارے میں بات کی جائے تو من جوگی ایک ایسا ڈراما ہے جو بلکل ملفرد ٹاپی کو لے کر بنایا گیا ہے ڈراما سیریل جان نسار ناظرین جیو ٹی وی کا یہ ایک ڈراما ہے جو آج کر کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراموں میں سے ایک اور اگر آپ ڈراما سیریل جان نسار کو نہیں دیکھ رہے تو اسے آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس کی ہر اپیسوڈ یوٹیوب پر ٹاپ ٹرنڈنگ میں ہے اور ہوراں یوٹیوب پر ون ملین پلس ویوز لے کر اس نے کئی بڑے بڑے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ابھی تک کہ یوٹیوب کے والے سے جو بہترین ڈراموں میں سے یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس نے پاکستان اور ہندوستان میں تہلگا مچایا ہوا ہے ڈراما سیریل جان نسار کو ریانہ افتاب نے لکھا ہے موسین مرزا نے ڈائریکٹ کیا ہے عبداللہ قادمانی اصد پوریشی پروڈیوسر ہے اور سیمت سکائے ایٹرٹین میٹ کے بینر دلے یہ ڈراما تیار ہوا ہے اگر ہم اس ڈرامے کی لیڈ کاش کے والے سے بات کریں تو دانش تیمور اور ہبا بخاری لیڈ کرداروں میں ہیں یہ دونوں پاکستان کے ٹاپ کے دکار ہیں جس ڈرامے میں ہوتے ہیں وہ ڈراما سپر ہٹ ہو جاتے ہیں خاص دور پر اس سے پہلے دانش تیمور اور ہبا بخاری نے جیو ٹیوی کا ہی ڈراما سیریل دیبانگی میں بھی کام کیا اور وہ ڈراما بے حد مقبول ہوا اور اب ڈراما سیریل جان نسار بھی بے حد مقبول ہوا ہے باقی اس ڈرامے کی لیڈ کاش میں حرون شاہد، ساجد اصن، ہنبیات، محمود اسلام، دانی انور اور گنزا ملک جیسے بڑے دکار شامل ہیں یہ ایک رومانٹک ایموشنل فیملی ٹائپ کا ڈراما ہے اسٹی سٹوری ہے تو ٹیپیکل لیکن پھر بھی شائکین اسے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ بھی دانش دیمور اور ہیبا بخاری کی بجا سے اور اگر آپ بھی اس ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے تو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ بھی ایک مزے کا ڈراما ہے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم ناظرین اے آل وائیڈ ڈیجیٹل پر چلنے والا آج کل کا ایک ایسا ڈراما جس نے ہر طرف تحرکہ مجھایا ہوا ہے اور اس کے ہر ایپیسوڈ نہ صرف ٹی آر پی کے حوالے سے بلکہ یوٹیوب پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی اور خاص طور پر ایڈیا پاکستان میں یہ ڈراما سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کو فرط اشتیاق نے لکھا ہے اور فرط اشتیاق کے لکھے ہوئے ڈرامے دنیا برے میں مقبول ہوتے ہیں باقی بدر محمود اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہے بگ بینگ ایٹرٹینمنٹ کے بینر تلے یہ ڈراما تیار ہوا ہے جسے فاہد مصطفیٰ اور علی قادمی نے مل کے پروڈیوس کیا ہے تو اگر ہم اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ کے بارے سے بات کریں تو فاہد مصطفیٰ اور ہانیا عمید کا پیار دیکھنے کو ملا ہے یہ دولوں اس وقت پاکستان کے ٹاپ کے دکھار ہیں اور فاہد مصطفیٰ کے فینس کے لئے یہ بھی خاص ہے کیونکہ انہوں نے تقریباً دس سال کے بعد اس ڈرامے کے ذریعے اپنا شاندار کم بیک کیا اور باقی اس ڈرامے میں اماد عرفانی، نائمہ بات جبید، شیخ، بشرا انساری، مایہ خان جیسے بڑے ادھکار دیکھنے کو ملیں یہ ایک رومانٹک فیملی اور ایموشنل ٹائپ ڈراما ہے جس میں فاہد مصطفیٰ اور ہانیا عمید کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان دونوں کی جو ادھکاری ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈراما نہ صرف پاکستان ہندوستان میں بلکہ آر اس جگہ دیکھا جا رہا ہے جہاں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں ڈراما سیریل زرد پتوں کا بن ناظرین ہم ٹی وی کا ایک بڑا ڈراما اور اگر آج کل کے بہترین ڈراموں کی بات کی جائے تو زرد پتوں کا بن وہ پاکستانی ڈراما ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یقین کرے اگر آپ ڈراما سیریل زرد پتوں کا بن کو دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر آپ اس ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ہائی ریکمینڈڈ ڈراما ہے جو آپ کو لازمی دیکھنا ہوگا کیونکہ اس طرح کے ہمیں ڈرامے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تو ڈراما سیریل زرد پتوں کا بن کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے ڈاریکٹ کیا ہے یہ دونوں ایسے کلاکار جنہوں نے مل کے ایک ساتھ کئی بڑے بڑے ڈرامے تکلیق کیے اور اب یہ بھی ان کا ایک بڑا شہکار ہے جو اگر آپ دیکھیں گے تو کئی بڑے ڈراموں کو بھول جائیں گے باقی مومنہ درید پروڈکشن کے بینرز لے تیار ہوا ہے اور کش فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ مل کے اسے بنایا گیا ہے ڈراما سیریل زرد پتوں کا بن میں سجل علی اور حمدہ سحیل کا پیر دیکھنے کو ملا ہے یہ دونوں پہلی بار کسی ڈرامے میں ایک ساتھ نظر آئے اور خاص طور پر سجل علی اس ڈرامے میں کیا کمال کی لگ رہی ہے جو کہ ایک دہاتی لڑکی ہے اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا سے لڑ جاتی ہے باقی ڈراما سیریل زرد پتوں کے بن میں جو باقی ادھکار ہیں وہ بھی بڑے ادھکار ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کمال کی ادھکاری کیے تو ناظرین یہ ہیں وہ پانچ بڑے پاکستانی ڈرامے جو آج کل سب سے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اور انہی ڈراموں کے چرچی ہیں تو کیا آپ یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا پھر ان میں سے آپ کا کوئی پسند دیدا ڈراما ہے تو کومیٹس کے ذریعے آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے باقی اگر ان ڈراموں میں سے آپ کسی ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے تو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ڈراما سے انہیں آپ کو لازمی دیکھنا ہوگا ان کے علاوہ ناظرین جیو ٹی وی ہم ٹی وی اور ای آر وائی ڈیجیٹل پر اور بھی مزے مزے کے ڈرامے چلائے جا رہے ہیں اور دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی کمال کے اور ان کی سٹوریز بھی دیکھنے سے ٹالوک رکھتی ہیں لیکن ان ڈراموں پر لینا اور ان ڈراموں پر بات کرنے کا اصلا مقصد یہ تھا کہ ان ڈراموں کے رائٹرز ڈائریکٹرز اور سب سے بڑھکل کیہ سوائی کردہ بہت بڑی ہے اور سٹوریز بھی دیکھنے سے ٹالوک رکھتی ہے تو آپ نے ان ڈراموں کو ضرور دیکھنا ہے باقی ان ڈراموں کے علاوہ آپ کے اور کون کون سے پسندیدہ ڈرامے ہیں آپ کون کون سے ڈراؤویں دیکھ رہے ہیں کون سے ڈراؤو کو آپ پسند کر رہے ہیں تو یہ سب آپ میٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انہوں والی تماغ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں